وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْصَارَ وَالْعَفْدَةِ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیئے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور عقل بھی قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الَّرْضِ وَإِلَيْهِ تَوْشَرُونَ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرح تم سب سمیچ لیے جاؤ گے جمع کر دیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِیتَ وَهُي ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے وَلَهُ اِقْتْ لَعْفُ الْلَيْلُ وَالْنَّهَارِ اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا اَفَلَا تَاقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بَلْ قَالُوا مِسْلَ مَا قَالَ الْاوَلُونَ لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا قَالُوا اَعْذَا مِتْنَا وَكُلْنَا تُرَابَوْا وَعِذَامَا اَيْنَا لَمَمُوسُونَ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم بر جائیں گے اور مٹی اور ہنڈیاں گوشت ہمارا سارا مٹی ہو جائے گا ہنڈیاں رہ جائیں گی جلی سڑی اَيْنَا لَمَمُوسُونَ کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا لَقَدْ وَعِذْنَا نَحْنُ وَعَبَاؤُنَا حَذَا مِن قَبْلُ ہم سے اور ہمارے آباؤ اجدائش سے اس بات کا پہلے بھی وعنہ کیا گیا تھا اِنْ حَذَا إِلَّا أَسَاطِرُ رَوَّلِينَ نہیں ہے یہ مگر وہی پرانی باتیں ہیں پرانے قصے ہیں قُلْ لِبَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُلْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا بہا پر جلال ہے اور اس کی اقرات بھی ہے ایک نسری قاری کی واقعہ یہ ہے کہ اس کو سنتے ہوئے آنکھ آفسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آرہا ہے بہت ہی امدہ انہوں نے اس حصے کی اقرات کی ہے قُلْ لِبَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُلْتُمْ تَعْلَمُونَ اے نبی ان سے کہیے کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کہیے بھر تم عقل سے کام نہیں لیتے پھر غور نہیں کرتے پوچھئے ان سے کون ہے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ کہیں گے اللہ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ پھر کہیے تو تم ڈڑتے نہیں تمہیں خوف نہیں آتا تم یہ سب کچھ مان کر بھی پھر یہ دیمیاں دیوتا کہاں سے لے آئے ہو قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ قُلْ لِشَئِن پوچھئے ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ہر تمام حکومت جو کائنات کی ہے اس کے تمام اختیارات کل شئی وہ پناہ دے سکتا ہے جسے چاہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی اِنْ كُنْ تَعْلَبُونَ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ پھر یہ کہیں گے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے قُلْ فَانَّةِ سْحَرُونَ کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے آ جاتا ہے کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مان کر بھی پھر تم شرک ہو جاتے ہو بَلْ اَتَعِنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ بلکہ ہم تو حق لے آئے ہیں ان کے پاس لیکن اس کے باوجود یہ تقصیب کر رہے ہیں مَتْتَغَضَ اللَّهُمْ مِنْ بَلَدْ ہرگز اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا وَمَا كَانَ مَعَوْ مِنْ الٰہِ اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اِذَلَّ ذَهَبَ كُلُّ الْاہِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ اَلَىٰ بَعْضٍ اگر اور آلیہہ ہوتے تو پھر تمام ہر الٰہ ہر معبود اپنی تخلیق لے کر علیبہ ہو جاتا اپنی بساک تیہ کرتا اور علیبہ ہو جاتا یہ میں اپنے عصے کی تینے لے کر جا رہا ہوں وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِهُمْ اور ایک دوسرے کو بس سرکشی کرتے سبحان اللہ عمّا یُسْفُون اللہ بہت بلند ہے پاک ہے عرفہ ہے منزہ ہے عالی ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں عالم الغیب و الشہادت ہے وہ تو عالم ہے جاننے والا ہے کھلے اور چھپے گا فَتْعَلَىٰ عمّا یُشْرِقُون